بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور آنے والی ہر نا کہانی آفت سے بچائے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھا ہوں روشنے کی کچن میں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں بیل کا آئیکن پریس کرنے سے میری ہر نای آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملے گا آج میں بنا رہی ہوں کھیر مکس بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے اور بہت ہی مزے کی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں عید کے موقع پہ یا افتاری کے بعد اس کو اچھی طرح ٹھنڈا کر کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں لیٹرل ریسپی اس کی بتاؤں گی چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کھیر کس طرح تیار ہو رہی ہے یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی کھیر مکس جس کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے اور میں نے ایک سے دو چھوٹے سائز کی گاجر کاٹ کے قدو کش کر لی ہے اس کو میں اس خالی پین میں ڈال کے بس ایک منٹ ہم اس کو روست کریں گے پین میں تاکہ گاجروں کا جو پانی ہے وہ اپنا جو ہے وہ خشک ہو جائے یہاں پہ گاجریں ڈرائے روست ہو چکی ہیں ون ملٹ کے لیے میں نے ان کو کیا ہے اب یہ میرے پاس ون کے جی ملک ہے یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دودھ کو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دودھ بوائل ہونے تک ہم ویٹ کریں گے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا گاجروں کو بھی پکانا ہے میں نے بلائی بھی بیچ میں ایڈ کر دیئے اس سے ٹیسٹ کافی اچھا کھیر کا تیار ہوگا میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے سلو فلیم پہ ہم پکائیں گے اس کو دس منٹ کے لیے اسی میں دودھ بھی بوائل ہو جائے گا اس میں گاجریں بھی گال جائیں گی پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ بتاؤں گی کہ ہم کیا کریں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں چمچ بھی چلائیں گے چیک کریں گے کہ ہماری جو کھیر ہے وہ نیچے نہ لگے دودھ میں بوائل آ چکا ہے لیکن گاجریں بھی ہماری تھوڑی گلی نہیں ہے اس لیے دوبارہ سے میں اس کو کور کر کے رکھنے لگی ہوں لیکن پھر بھی ہم ساتھ ساتھ اس کو چیک کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی جو ہمارا دودھ کا مکسچر تھا یہ یہاں پہ دودھ بھی اچھی طرح بوائل ہو چکا ہے اور ہماری گاجریں بھی جتنی ہم نے گلانی تھی گل چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کھیر مکس آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا کھیر مکس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی سبھی ٹیسٹ آب پستہ یا وادام جو بھی آپ کو پسند ہے کھیر مکس میں آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم سلو فلم پہ اس کو اچھی طرح پکائیں گے اس کو گاڑا ہونے تک یہ دیکھیں اس کو لیکن اب ہم ساتھ ساتھ چمچ چلائیں گے کیونکہ کھیر مکس ایڈ کرنے کے بعد ایک دام سے یہ پین کے ساتھ لگ سکتی ہے اور ہم نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں کھیر ہماری کافی حد تک گاڑی ہو چکی ہے بس ایک سے دو منٹ میں اس کو اور پکاؤں گی اور ہماری کھیر بن کے تیار ہو جائے گی مزے کی یمی سی میٹھ میٹھی سی ہماری کھیر بن کے تیار ہو چکی ہے آپ اس کو کھانے سے پہلے بہت اچھی طرح ٹھنڈا کریں اور پھر کھائیں جقیناً آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے میرے طریقے سے بنائیں ٹرائے کریں انجوائے کریں فینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کومنٹ ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو میری ویڈیوز اور ریسپیز کیسی لگتی ہیں آج کی ریسپی سیمپل سی تھی لیکن جکین جانے اس طریقے سے آپ کھیر مکس بنائیں گے تو آپ کو کی کھیر مکس کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا ٹرائے کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ضرور آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ